اسلام علیکم ایڈیوان hope you all are doing good welcome back to our youtube channel اور آپ دیکھ رہے ہیں click inside with ڈاکٹر محمد اشپاک تو میرے چارے کی خوشی سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کس میٹ کے اوپر وی لاغ بنا رہے ہیں بالکل پاکستان versus نیدرلینڈ تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے پاکستان نے آج اپنا پہلا میٹ جیت لیا ہے ورڈ کپ 2023 کا اکاسی رنسے نیدرلینڈ کو ہرائی ہے تو آج کا وی لاغ اسٹارٹ کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوریز پر نظر میچ کا ریویو لے کر چلتے ہیں ٹاوز سے نیدرلینڈ نے ٹاوز جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی نیدرلینڈ کو اپنی بالنگ کے اوپر اعتماد تھا ویسے بھی وہ جانے جاتے ہیں اپنی اچھی بالنگ کی وجہ سے اور ان کا یہ فیصلہ کافی حد تک صحیح بھی ثابت ہوا کیونکہ پاکستان کی آل ٹیم آؤٹ انہوں نے کر دی 49 آورز میں دو سو چھاسی رنس کے سکور پر اس گرونڈ میں ہیدراباد میں یہ دو سو چھاسی کا سکور کوئی بہت بڑا ٹوٹل نہیں کنسیڈر کیا جاتا آج ہمیں بھی امید تھی کہ پاکستان کی ٹیم تین سو پلس کرے گی لیکن ہماری امیدوں پر پاکستان کی ٹیم نے پانی پھیر دیا اور نیدرلینڈ کی ٹیم سے انہنچاس آورز میں آل ٹیم آؤٹ ہوگی فخر زمان امام الحق بابر آزم آئی ٹوٹل فلاپ رہے کچھ بھی نہ کر کے دکھا سکے فخر زمان نے پندہ رنس کیے بارہ رنس بنائے امام الحق نے اور پانچ رنس بنانے میں کامیاب ہوئے ہمارے کپتان بابر آزم شارٹ میٹ وکٹ پر شارٹ کھلتے وقت آؤٹ ہوگے تو خیر پاکستان کی ٹیم کی تین وکٹیں 38 کے سکور پر گر چکی تھی پھر آئے رزوان اور سعود شکیل بہت بہترین کھیلے بہت اچھا کے لئے ٹیم کو سنبھالا انہوں نے سنگل ڈبلز بہت اچھے کیے بانڈریز بھی لگائیں اچھی پارٹنرشپ بنائی ہنڈرڈ پلس کی ان کی پارٹنرشپ رہ گئی سعود شکیل آج کے مین آف دی میچ بھی رہے ان کا یہ پہلا ورلڈ کپ تھا اور انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کا بھرپور مظاہرہ کیا گرون میں پاکستان کی چوتھے وکٹ گری 158 کے رنس پر جب سعود شکیل ایک سویپ شاٹ کھلتے وقت آؤٹ ہو گئے تو اس کے فورا نئی بات رزوان بھی آؤٹ ہو گئے اس وقت پاکستان کا مجموعی سکور تھا 182 جب پاکستان کی پانچ وکٹے گر چکی تھی پھر افتخار احمد آئے افتخار احمد سے مجھے امید تھی کہ وہ آج ایک اچھی اننگ کھیلیں گے کیونکہ نیدر لینڈ کے خلاف ان کو چاہیے تھا کہ وہ پرفارم کرتے اور پاکستان کے سکور کو تین سو سے زیادہ کرتے لیکن وہ نو رنز بنا کر کیپر کے ہاتھوں کیج دے کر آؤٹ ہو گئے محمد نواز اور شہداب خان بہت اچھا کھیلے محمد نواز نے 39 رنز سکور کیے اور شہداب خان 32 رنز کرنے میں کامیاب رہے اچھی پارٹنرشپ لگائی انہوں نے بھی پاکستان کے سکور کو آگے چلایا تو شہداب خان کو بھی بعض لیڈ نے بولٹ کیا جیسے رزوان کو بولٹ کیا تھا آل موسٹ اسی طرح شہداب خان بھی آؤٹ ہوئے تو آج کی میچ کے والنگ میں ہیرو ری باز جی لیڈ جنہوں نے چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا حسن علی کو بھی اگلے ہی وال پر انہوں نے ال بی ڈبلیو کر دیا شاہین آفریدی اور حاری سروف نے نیچے اچھا کھیلہ تیرہ رنز بنائے شاہین آفریدی نے اور سولہ رنز بنائے حاری سروف نے جس میں ایک شاندار چھکا بھی شامل ہے لیکن چھکا مارتے ہی فوراں وہ بھی سٹمپ آؤٹ ہو گئے تو اس طرح مجموعی طور پر 49 وزہ پاکستان کی ٹیم 286 رنز بنا کر آؤٹ ہو گی آج کی ایننگ میں ایک دکھرا کہ پاکستان کی ٹیم کا کوئی خلاڑی سنچلی سکور نہ کر سکا برپور موقع تھا ان کے پاس سنچلی سکور کرنے کا جیسے کہ ہمارے ٹاپ آرڈرز تھے جن میں فقر زمان امام الحق بابر آزم آتے ہیں وہ چاہتے تو آج سنچلی سکور کر سکتے تھے پر بازی کے شکار ہوئے اور اپنے وکٹے جلدی قواہ بیٹھے ڈالتے ہیں نیترلینڈ کی بالنگ پر نظر تو اریان دت نے ایک آؤٹ کیا دس اوبر کرائے لوگان وینڈ بیک نے چھ اوبر کر آ کر ایک آؤٹ کیا کولین ایکرمن نے دو اوٹ کیے آٹھ اوبر کرائے پھر پول وینڈ میکرین نے چھ اوبر کر آ کر ایک اوٹ کیا بازیڈ نے نو اوبر کرائے باسٹ رنگ دے کے چار اوٹ کیے اور اس کے بعد کوئی بھی بالر ان کا بکٹ لینے میں ناکام رہا 287 رنز چیز کرنے کے لیے نیترلینڈ کی بیٹنگ کا آغاز کیا وکرم جی سنگ اور میکس او داؤڈ نے 28 رنز کے مجموعی سکور پر حسن علی کی بہترین بال کے اوپر میکس او داؤڈ آؤٹ ہو گئے شائنہ فریدی نے کیش کیا اس کے بعد آئے ایکرمن وہ بھی زیادہ دیر اسٹم پر نہ کھڑے رہ سکے اور افتخار احمد کی اسپیل کی پہلی ہی بال پر بورڈ ہو کر واپس چلے گے پھر آئے بیز ڈی لیڈ 67 رنز انہوں نے سکور کیے جس میں دو چھکے اور چھے چوکے شامل ہیں وکرم جی سنگ کے ساتھ مل کر اچھی پارٹنرشپ لگائی ایک وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایزیلی سکور چیز کر جائیں گے لیکن شہداب خان کو فل مارک سنگا ترننگ پوائنٹ تھا جہاں پہ انہوں نے وکرم جی سنگھ کو آؤٹ کیا میکس ڈی لیڈ بھی 67 ہنز بنا کر محمد نواز کی بال پر بولڈ ہوئے بہت پیارا بال کیا ہے محمد نواز نے آگے سے بریک کیا پل مارک سنگا محمد نواز کو آج ان سے جو توقع تھی ہمیں امیدیں تھی وہ آج ان پر پورا ہوتے نہ صرف بالنگ میں بلکہ بیٹنگ میں بھی انہوں نے اچھا پرفارم کیا ان کی بدولت پاکستان کی ٹیم ایک اچھا ٹوٹل کرنے میں کامیاب رہی میکس ڈی لیڈ اور وکرم جی سنگھ کے آؤٹ ہونے کے بعد نیتر لینڈ کی بیٹنگ کو کوئی بھی بیٹسمن ایسا نہیں تھا جو سارا دے سکتا ہمارے بالرز نے فل کنٹرول اپنے ہاتھ میں کر لیا زبردست جی حریس رعوف آج آپ نے دین آؤٹ کیے بڑی اچھی بالنگ کی ان کا سب سے زبردست مجھے بولڈ لگا وین میکرین کو جو انہوں نے اینڈ میں بولڈ کیا آئی ٹو آئی ان کا کانٹیکٹ بھی چل رہا تھا تھوڑا اگریشن بھی شو کیا مسے میں بھی نظر آئے اور میکرین نے ان کو ایک چوکہ بھی مارا تھا تو انہوں نے فائنلی اپنی فائٹ ان کو بولڈ کر کر جیت لی افتخار عابد نے ایک آؤٹ کیا تین آورس کرائے سولہ رنز دیئے محمد نواز سات آور کرا کے اکتیس رنز دیئے ایک آؤٹ کیا اور شہداب خان نے بھی آٹھ آور کرا کے پنتالیس رنز دیئے اور ایک آؤٹ کیا تو کپتان نے چھے بولرز کا استعمال کیا اور چھے کے چھے بولرز بکٹ لینے میں کامیاب رہے آج کے میچ کا سب سے فنی مومنٹ وہ رہا جب نواز نے باز ڈیلیٹ کو آؤٹ کیا اور امام الحق نے آ کے ان کو بڑی زبردست جمعی دی تو خید جمعے کے دن میچ تھا اور جمعے کا وعدہ امام الحق نے پورا کر دیا اس طرح پاکستان کی ٹیم نے ایک آسی رنز سے یہ میچ اپنے نام کر لیا تو اب ڈالتے ہیں جناب نیٹ رن ریٹ کے اوپر نظر پاکستان نے ایک آسی رن سے یہ میچ اپنے نام کر لیا اور ان کا نیٹ رن ریٹ چل رہا ہے 1.62 تو یہ ایک اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے اچھی شروعات کیا ہے لیکن میں یہاں پھر بھی کہوں گا کہ پاکستان کی ٹیم کو اپنی بیٹنگ مزید امپروف کرنی پڑے گی کیونکہ یہ تو نیدر لینڈ تھی اور کسی ٹیم کے خلاف اگر انہوں نے 286 رنز کیے تو میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہے کہ وہ اس سکور کو ڈیفنڈ کر پائیں گے تو یہ تھی جناب آج کے میچ سے ریلیٹڈ ٹاپ سٹوریز پاکستان نے اپنا پہلا میچ جیت لیا ہے پاکستان اس وقت پوائنٹ سیبل پر دوسرے نمبر پہ ہے نیٹ رنگ لیٹ بھی اچھا چل رہا ہے تو مبارک بات دیتے ہیں کپتان بابر آزم کو ٹیم پاکستان کو سہود شکیل کو مینابدی میچ آنے پر امید کرتے ہیں کہ آپ ایسے ہی اچھا پرفارم کرتے رہیں گے اگلے میچز میں بھی تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا گھنٹی کے دیئے گے بٹن کو لازمی ہٹ کر دیجئے گا تو ہمیں دعاوں میں یاد اکنا اسلام علیکم have a nice day